حج کے آیام میں ابھی تقریباً سات مہینے کا وقت باقی ہے لیکن سرحدی زلہ پونچ کے بالا علاقے ہاری بوڑا میں رہنے والے مولانا عبدالقیوم خادری نے سبھی سے آسمین حج کی فیرست میں اپنا شامل کرنا کر لیا ہے مولانا عبدالقیوم بیت اللہ اور روز نبوی کی زیادت میں کے لئے پونچ سے دلی پیدل سفر کریں گے مولانا قادری مکہ مکرمہ تک پورا سفر پیدل تیہ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں صرف دلی تک ہی پیدل سفر کرنی کے اجازت ملی ہے زادہ راہ کے طور پر مولانا قادری کے ساتھ اگر چیزوں کے علاوہ اپنے ہاتھوں میں سے لکھا ہوا قرآن کا نسخہ بھی مولانا کا کہنا ہے کہ یہاں تک وہ قرآن کے ساتھ نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھ چکے ہیں ان کے خواہش ہے کہ ان کا لکھا کلام اپنا کا ایک نسخہ سعودی عرب کی لائبریری میں رکھا جائے بس سات قرآن پاک ہو گئے ایک یوپی میں کشوشہ شریف ایک بہت بڑی درگاہ ہے وہاں پہ ہے ایک کشمیر میں ہے ایک یہ مدینہ پاک کے لیے ایک اپنے گھر پہ ہے ایک یہاں کے جو عزیلہ کے امام خطیب صاحب ہیں ایک ان کو دیا اور ایک اپنے میرے استاذ محترم میں مارکم ملت حضرت اللہ مسعید بشار حسین صاحب قبلہ کو دیا ہے میں نے اس کے لیے بڑی کوششیں کی کہ تمام مالکیں مجھے ویزے مل جائیں پرمیشن مل جائے اور یہ چار سال سے میری کوششیں تھی اور یہاں کے مطلب انتظار علماء نے بھی اس میں بہت بڑا ساتھ دیا تھا وہ تو نہ ہو پایا لیکن پھر بھی انشاءاللہ یہاں سے دہلی تک پیدل رہے گا اور وہاں سے پھر بائیئر جدہ جدہ سے مکہ پاک مکہ پاک سے مدینہ پاک پیدل پھر حج کرنے کے بعد بغدار شریف تک پیدل کا سفر ہے